اسلام علیکم نمسکار دوستو آپ کو بتا دے ججیرہ ائر ویس کو لے کر کے ایک اچھی خبر آڑی دوستو یہاں پر بتا دے کہ ججیرہ ائر ویس ابھی تک سات آٹھ مہنے تک ڈاریکٹ فلائٹ بند تھا لیکن دوستو ابھی ججیرہ ائر ویس نے ایک اچھا گھوزنا کیا ہے تو دوستو آپ دیکھ لیتے ہیں اس ویڈیو میں کوئیت سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ان کے علاوہ بھی کئی اپ ڈیٹ ہے دوستو تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں سب سے پہلے دوستو بات کر لیتے ہیں ججیرہ ائر ویس کا جو نیا اپ ڈیٹ آیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئیت ججیرہ ائر ویس نے بھارت کے چار سہروں کے لیے کم قرائے کی گھوزنا کی ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ جو لوگ بھی کوئیت سے انڈیا جانا چاہتا ہے ان کے لیے ججیرہ ائر ویس ڈائریکٹ فلائٹ کا سنچالن ایک فروری سے شروع کر دیا ہے یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دے کہ جو قرائے ہے سب سے بڑی بات ہے کہ قرائے سستہ ہے شروع میں جو بتا گیا ہے کہ کیڑی یعنی 49 کیڑی سے قرائے شروع ہوتا ہے جو کہ 80 کیڑی تک ہے ججیرہ ائر ویس کے ساتھ دوستو آپ کوچی، ہدراباد، ممبے، دلی، چینے، کارٹمنڈو، ڈھاکا، لاہور، دوہا، دوبے، مسکت دوبے سے آپ فلائٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں دوستو بتا دے کہ بہت سارے بھائی نے کومنٹ میں پوچھا ہے کہ قویت سے انڈیا جانا ہے تو دوستو آپ کو بتا دے یہاں پہ جو لوگ بھی قویت سے یا پھر کسی اور کنٹری سے دوبے یا بودھابی سعودی کہیں سے بھی اگر انڈیا کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اس ٹائم انڈیا کے لیے جو فلائٹ ہے وہ چالو ہے آپ کو بتا دے کہ ون دے بھارت مسن کے تحت اور ائر ببل کے تحت فلائٹ کا آنا جانا چالو ہے جو اسپیسل فلائٹ ہے ان کے دوارہ آپ ٹکٹ لے کر کے جا سکتے ہیں ساتھ میں دوستو بتا دے جو لوگ بھی قویت میں فسے ہیں کسی کمپانی میں یا کسی کارن سے ان کا کفل پاسپورٹ نہیں دیتا ہے تو انڈیا کا جو ایم بی سی ہے ان کے ساہتہ سے وہ سفر کر سکتے ہیں انڈیا کا ایم بی سی نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی ایسے لوگ فسے ہیں ان کا پوری طرح سے مدد کیا جائے گا ساتھے دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارت سرکار اب جلد ہی اپنی انٹرنیشنل فلائٹ فلائٹ کو بھی شروع کرنے والا ہے جانکاری کے انصار بتا جاتا ہے کہ ارانوں کی شروعات ہر سواست سے جوری چنتاؤں کو لے کر کے کی جائے گی ہر چھوٹی سے چھوٹی ساودھانی اور دسانیر دیس کا پالن کرنا نوار ہے امید کیا جاتا ہے کہ ایک فربری سے بھی بھارت سے کئی ارانے شروع کی جائے گی ساتھ میں دوستو آپ کو بتا دے جو لوگ بھی کوئیت سے ججیرہ ایرویس کے ساتھ یاترہ کرنا چاہتا ہے جو ان کا ویب سائٹ ہے ججیرہ ایرویس ڈاٹ کوم وہاں پہ جا کے دوستو آپ ججیرہ ایرویس کا ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور ڈائریکٹ فلائٹ سے بھارت کے لیے یاترہ کر سکتے ہیں جو ٹکٹ کا پیرائش ہے وہ ٹھٹی نائن بتائے گیا ابھی اس کے بعد دوستو کوئیت سے جو اگلی اپ ڈیٹ آپ کو بتا دے کی ان سبھی کے لیے جتنے بھی اُلنگھن کرتا ہے کوئیت میں جن کا ایک کامہ ختم ہو گیا تھا جیسے کہ دوستو آپ کو معلوم ہے 31 جنوری تک کا سمیں دیا گیا تھا لیکن ان کے لیے یہاں پر خوز خبری ہے بتا دے کی جتنے بھی اُلنگھن کرتا ہے یعنی جن کا ایک کامہ ختم ہو گیا ابھی تک نہیں لگایا گیا ہے ان کو دوستو دوبارہ سمیں دے دیا گیا ہے بتا گیا ہے کہ ایک فربری سے لے کر کے دو مارچ تک ان کو سمیں دے دیا گیا اور اس بیچ میں وہ اپنا ایک کامہ کو رینول کروالے یہ بڑا فیصلہ دوستو کوئیت آنترنگ منترالے کا جو ادھیکاری ہے سیخ تھامیر ان کے دوارہ بتا گیا ہے اس دوران دوستو انہوں نے بتایا ہے کہ جتنے بھی اُلنگھن کرتا ہے وہ اپنا ویزا کو اس دوران لگا لے نہیں تو ان کے پاس سمیں ہے کہ وہ دیس کو بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے یہاں پہ دوستو بتا دے کہ ان سب ہی اُلنگھن کرتا کو لے کر کے کئی بار ڈیٹ دے چکا ہے کئی بار ڈیٹ کو ایکسچینج کر دیا گیا ہے تاکہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے جس کے قارن کام بھی سلو ہے لوگوں کا اور اس وجہ سے انہیں سمیں دیا گیا ہے کہ وہ اس سمیں کے دوران اپنا سب ہی ویزا کو لگوا لے دوستو کوئیت سے اگر آپ سب ہی خبروں سے اپ ڈیٹ رہنا چاہتے ہیں ویزا فلائٹ کے بارے میں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر اور لائک کریں ملتے ہیں دوستو کوئیت سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ